گورپور میں کرونا مریضوں کی سنکھیا اب کم ہوتی جا رہی ہے آکڑے لگتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں منگلوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیور اٹھالیس نئے مریض ملے ہیں جبکہ بیارڈی میٹکل کالیج میں ایک کرونا سنکرمیت مریض ستھتر ورسی بزرگ محلہ کی موت ہوئی ہے اس کے بعد سے جلے میں سنکرمیتوں کا آکڑا انیس سزار آٹھ سو اٹھتر پہنچ گیا ہے ان میں انیس سزار ایک سو انیاسی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موت کی سنکھیا تین سو بیس ہو گئی ہے وہیں جلے میں ایکٹیف کیس کی سنکھیا تین سو انیاسی رہ گئی ہے اس کی پسٹی سیمو ڈاکٹر شکان تیواری نے کی ہے کرونا کی رفتار کم ہونے سے سواسی بھاگ اور جلہ پرشاہ سن نے راحت کی ساس لی ہے سیمو ڈاکٹر شکان تیواری نے بتائی کہ مریضوں کی سنکھیا لگتار گھٹ رہی ہے جبکہ جاج سروزانہ تین سے چار زار کے بیچ ہے انٹیجن اور آٹی پی سی آر کی جاج میں بھی جاتر لوگ نیگیٹیو مل رہے ہیں یا بے حد سکت ہے شنکرمیتوں کے سنپرک میں آنے والے کم سے کم بیس لوگ کی جاج لگتار کی جا رہی ہے منگلوار کو ملی کرونا ریپورٹ میں سہر کی بات کرے تو محض پچیس نئے مریض ملے ہیں اس میں کینڈ تھانا چھیتر میں سروادھے کی گیارہ مریض شامل ہیں اس کے علاوہ تیواریپور میں دو کتوالی میں تین شاہپور میں چار اور گورکنات تھانا چھیتر میں پانچ مریض ملے ہیں جبکہ گرامیر چھیتر میں پندرہ نئے مریض ملے ہیں اس میں کوڑی رام، اروا اور کھجنی میں ایک ایک بھٹھٹ میں دو کھورابار میں تین اور چرگاوہ میں سات مریض ملے ہیں اس کے علاوہ آٹھ مریض الگ الگ تھانا چھیتروں کے ہیں اس کی پوچھٹی کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کورنا سنکرت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سینٹائزیشن کا کارے کرائے جا رہا ہے ساتھی لوگوں سے وسیع سعودھانیوں کو برتنے کی اپیل کی جا رہی ہے دوگچ کی دوری، ماسک ہے ضروری، سماجک دوری کا کرے پالن، اپنے اور اپنے پریوار کو بنائے سست اور سرکشت سیمو ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ اس بیماری سے بچنے کیلئے وسیع سترکتہ برتنے ہوں گے کیونکہ اس کا وائرس چھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لگوں کو بھیڑ بھار سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کورونا کا ویکسن نہیں آ جاتا ہے تب تک ماسک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے